بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تسل پائیں بڑی بدگئی ہے اور دونوں طرف سے اعلانات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب گورنر راج لگے لگے یہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر گورنر راج لگتا ہے اور اس کے بعد پھر میرے عزیز ہموطنوں کی آواز رہی نہ وہ نیڑے کر کے واج سکتی ہے یعنی اس کا ٹائم نزدیک آتا چلا جائے گا لیکن عمران خان جو ہیں وہ کسی بھی صورت محاضرائی سے باز آتے دکھائی نہیں دے رہے دیکھیں جو ہیں اپنا پریج علی صاحب وہ میں آپ کو پہل ہوں کہ ان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ انتقام کی طرف جائیں لیکن عمران خان کی طرف سے پریشر اتنا زیادہ ہے ان کے اوپر کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور جو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک طریقے کار افتیار کرنے کوشش کی تھی ادھرو پائے نا یہ تھنڈی باہ نہیں آئی ظاہر ہے وہ طریقے کار یہی تھا کہ جناب آپ جو ہیں اپنا چودری شجال سین ان سے بادبوت کر کے تھے نون لیگ اور زرداری صاحبنا گالک کر کے تھے انہوں کے پاس وہ وزیر اللہ بڑھ اگر طریقے انصاف جو ہے وہ طریقے ادم اتمال لانے کی کوشش بھی کرتی ہے تو ادھر لے پاسے وزیر اللہ اجڑن کے دکال مک جائے گی لیکن ابھی وہ اتنی جلدی ممکن دکھائی نہیں دے رہا کوشش میں سے جاری ہیں میرے ذراعہ کے مطابق اب معاملہ یہ ہے کہ پرویزلائی صاحب جو ہیں ان پر پریشر یہ ہے پی ٹی کی جانب سے کہ جناب اطال اللہ تارڑ ہوئے رانہ سنا اللہ ہوئے یہ جو ہیں اپنا رانہ مشہود ہوئے ملک احمد خان ہوئے انہوں نے گرفتار کرو ک اور پچپن ایس پی اور ڈی ایس پی جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئے یہ سارا کام جو ہے یہ کس نے کروایا عمران خان نے کروایا زمان پارک کے مکان کے اندر بیٹھ کے پریشر دائی صاحب نے فیصل شاہکار جو کہ آئی جی پنجاب ہیں ان کے ذریعے یہ کام کروایا گیا ہے اور اس سے ایک ظاہر ہے جہاں پر پولیس کے اندر ایک انریسٹ موجود ہے کہ جناب پچیس مئی کو جو حکمران تھے اسی انہوں نے گالے من نہیں ظاہر ہے ہم ان کے تابع تھے ہم ان کی بات من نہیں اب جو آپ کہہ رہ ہیں اسی تاڑھی کالمان لن جائے لیکن تو یہ سان ہوتے ہیں نا رگڑو بچ دو ماں پاس ہوتے ہیں اسی رگڑے گے نا دیکھیں نا ایس ایچو ہے اس کی کتن ماں گریڈ ہوتا ہوا گا تیروا چود ماں پندر ماں گریڈ ہوتا ہوا گا اس گریڈ دا بندہ جڑا ہے اس وچہ رہ دی کی ایسی ہے کہ اگر اس کو سی سی بیو کہے یا اس کو سی ایم کی طرف سے آٹر ہو کہ جناب آپ نے فلا جگہ پہ ریڈ کرنی ہے مثل چلیں محمود رشی صاحب پہ ریڈ کرنی ہے ٹ پنجاب پولیس ہے اور پنجاب پولیس میں تبادلہ جڑا نا اوڈی جی خان دی خیر لی نکر تکر ہو سکتا ہے لہٰذا وہ اپنی پوسٹنگ بچانے کے لیے کام کرے گا اب انہوں نے یہ کام کیے اب جو ہے یہ مجودہ حکومت جو ہے یہ ایس ایچ ایس کو اس حکم کے ماننے کے اوپر ان کے خلاف کاروئی کر رہی ہے حالانکہ تب بھی مقدمات درج تھے ایک سو چھتالیس کی خلاف ورجی ہو رہی تھی جو کہ یاسمین عیشہ صاحبہ اور دیگر لوگ یعنی س� تو چھتالی لگی ہے وہ ایک قانونی ایک طریقہ کار ہے مگر جو ہیں اپنا اے حکمران اے مننہ نو تیار کوئی نہیں یہ ایکچولی اب دہشت پھلانا چاہتے ہیں پی ٹی ویلے اس میں یاد رکھی گا کہ پریویز علی صاحب کا رول جو ہے نا وہ بہت ایک مٹھا سا رول ہے یعنی اس میں ان کا کوئی اتنا اہم رول نہیں ہے بڑکاؤں مار رہے ہیں کہ رانہ صدی اللہ اللہ تنہ فانسی ہونی چیز یہ تو جیل ہی جائیں گا اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں لیکن وہ دل سے ا ایسا نہیں چاہتے میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مطلب ان کو انہیں دلیج بڑھیں ہاں ظاہر دلائیدہ پیترہ بھی جانتا ہے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ پہلے وزیر علیہ پنجاب تھے تو اس وقت بھی ان پر پرویز مشرف صاحب کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے جتنا مرضی پریشر آتا تھا وہ پریشر سسٹین کرتے تھے اور حمزہ شباز شریف اور انہیں کچھ نہیں ہاتھ نہیں لگتا ہی تازی پائیں یہ ہم اس بات کے گواں ہیں پھر جو وہ سپیکر تھے تو سپیکر ہوتے ہوئے بھی ان پر پی ٹی کی جانب سے کافی پریشر تھا کہ انہیں اس آہ نہیں لیندینا لیکن وہ حمزہ شباز شریف کی پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے تو یہ ان کا ایک ماضی کا رول تھا اب کا پریج دہی اگر بدل گیا ہے تو بہت حیرانی کی بات ہے حالانکہ تین چار روز پہلے تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں انتقام اس تقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا اور میں ان کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ماضی میں انہوں نے اسی حرکت نہیں کی لیکن ہون پاینہ لازرہ ڈیفرنڈ ہے اب وہ دس ووٹوں کے ساتھ وزیر اللہ پنجاب ہیں یعنی توٹل لوگوں کو اپنے اپنے سمیت دس ووٹ نے باقی ووٹ جڑے ہیں سارے سارے وہ طریقے انصاف اللہ نے لہٰذا وہ ان کی بات ماننے پر مجبور دکھائی دی رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو وفاقی قمت ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک وفاقی وزیر ہے جویل لطیف صاحب میاں جویل لطیف صاحب میاں جویل لطیف صاحب نے باقیدہ طور پر ان کی ایک فوٹیج ہے جو وائرل ہوئی ریا اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کل کی فوٹیج ہے جو کہ کسی جشن ازادی کی کسی تقریب سے وہ خطاب کر رہے ہیں کسی جگہ کے اوپر اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے میاں جویل لطیف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق محمود رشید عمران خان اسد عمر اسد کیسر یہ وہ انہیں سارے نگرفتار کرنے جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی رہیت نہیں کریں گے اب دونوں طرف سے یعنی وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور سبائی حکومت کی طرف سے وفاقی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں یعنی آہ 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 ملک احمد خان صاحب یہ جو ہیں اپنا آہ 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 رانستنا اللہ صاحب یہ وفاقی ظاہر کیبنٹ کا حصہ ہیں ان کے خلاف چھاپے واجدے پہ انہیں ایسی صورتیح علمے اگر اگر فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ بھی یعنی جو ہیں اپنا رانہ سنہ اولادہ کار چھاپا با جیگہ فرض کرتے ہیں ٹھیک ہے غیشہ تو وہ سعودی اگہم ہیں عمرے کے لیے یا یہ جو ہیں اپنا ملک احمد خان صاحب ان کو گرفتار کرنے کوشی کی گئی تو پھر وفاق کے پاس بڑا آسان ایک راستہ آجے گا کہ جناب یہ حالات ہیں صوبے کے لہٰذا وہ قومی سمبلی سے ایک در قرارداد پاس کروائیں گے اس کے بعد سے سینٹ سے پاس کروائیں گے اور گورنر راج پنجاب کے اندر نافذ کر دیں گے اچھا اب اگر گورنر راج پنجاب کے اندر نافذ ہو گیا سر تو وہ جو ایک آواز آتی ہوتی ہے نا میرے عزیز ہم وطنوں وہ پاکستان کے اندر ہے بڑی وری آئی واز ہے پانچے و چھے وری واز آئی وی میرے عزیز ہم وطنوں والی واز جڑی ہے نا ایدہ یڑنا ٹائم نزدی کی آتا دکھائی دے گا ہمیں کیونکہ پنجاب کے اندر اگر یہ صورتحال بنے گی تو سر یہ افورڈیبل نہیں ہے ادھر سے کے پی کے ہے گلگت بلتستان ہے اس وقت تین صبحوں کے اندر عمران خان کی حکومت ہے پر پاہنو چین کوئی نہیں پاہن دا مسئلہ ہے کہ میں تیرنا وزیراعظم میں نو وزیراعظم بڑھاؤں کے سطر کے نا لہٰذا وہ ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار اور افراد افریح پیدا کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں حالانکہ دوجہ پاسیوں جو ہے اپنا نون لیگ والے اور پپس پارٹی کے لے اے ستو بھی کے بیٹھے نے پاہنے اینا یہ حید کر زبان جڑی گی نا دندہ تو نہیں چکی بلکل آئیں دب کے بیٹھے نے کہ کتے ساڑھی واز بار نہ چلی جئے اے سگال نو عمران ہاں مائنڈی نہ کر لے کتے اتنے ڈرے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود عمران خان ہے چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں اس طرح صرف میاں جویل لطیف کا ایک یہ بیان منظر عام پر آیا ہے کہ جناب ہم گرفتاری کرنے جا رہے ہیں اب اگر وہ گرفتاری ہو جاتی فرض کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے بنی گالا کی طرف مار شروع کرتے ہیں یا یعنی فرض کرتے ہیں اسد کیسر کو گرفتار کر لیتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ محمود الرشید جو ظاہر ہے ایک صوبائی وزیر ہے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالاتیں پائنفل بگڑ گئے نا تو اگر حالاتیں بگڑیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا غیر جمہوری قوتوں کو ماضی میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے اب بھی اس بات کا خطشہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں لیکن میں ویسے آپ سے ارز کروں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات معاشی ایسے ہیں کہ میرے عزیز ہمتنوں دیواز فوری طور پر آجیں گے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنر آئے لگ گیا چیزیں جو ہیں وہ پھر اس طرف موف کرنا شروع ہو جائیں گی ان کو ایک چانس مل سکتا ہے یا وہ کہیں گے یار دیکھو انہوں نے کی آل کیتا ہم جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہوئے ہیں ہم نیوٹرل ہوئے ہیں اے دہلو انہوں نے حالات سیاست انہوں نے اے کیڑے پاسے جا رہے ہیں ماضی میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں جنرل زیاد صاحب کا جو مارشلہ تھا وہ اس میں یہی عزر پیش کیا گیا تھا اس کے بعد پرویم شرف کے مارشلہ میں یہی عزر پیش کیا گیا تھا لہٰذا اے پین عزر آلیڈی آلیڈی جو رکھے آنہوں نے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی انہوں نے سمجھاوے صدر مملکر نے یہ بات ضرور کیا کہ جناب میں انہوں نے سمجھانا میں انہوں کوشش کرنا لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا وہ رساہ توڑا آگے نا فڑا 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 اس پس یہ آندہ ہی نہیں اب پرسو کا جو جلسہ ہوا پرسو رات ظاہر انہوں نے جلسہ کیا اس جلسے کے اندر بھی عمران خان صاحب نے جتنی باتیں کی اس میں صلح کے والے سے کوئی گل نہیں سی صرف کبر آیا آسی فول ٹائم کہ ڈر یہ تھا کہ جناب میرے تھے سکسٹی ٹو ون ایف جڑی ہے اور لگ سکتی ہے اور نے کہا میرے خلاف ساوش ہو رہی ہے مجھے ناہل کرنے کی ساوش ہو رہی ہے اچھا اس طرح کی گفتو کرتے رہے وہ اور چہرے پہ پسینے تھے اکتے چلو گرمی ہو سکتی لیکن چہرے در رنگ نہیں اڑتا پائیں اگر پسینے بھی انہوں در رنگ اڑیا نہیں ہوتا کبر آئے سن پائیں لیکن اس خطاب کے اندر انہوں نے ایک بات کر دی اور وہ بات یہ تھی کہ جناب نواز شریف کو سبتمبر میں واپس لانے کی کوشش کی جاری ہے اور نواز شریف فکر نہ کرو میں تمہارا استقبال کروں دا یہ بات انہوں نے کی تھی اے پائن گالے میرے دماغی جگئی پھاس پھر میں نے ظاہر رابطہ رکھتا کیا جو اطلاعات ملیں گے کہ میاں نواز شریف کا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ سبتمبر میں واپس آئیں اور ایسی کوئی تیاری بھی نہیں ہے دیکھیں جب میاں نواز شریف نے واپس آنا ہوگا تو ایک بات کچھ اشارے آپ کو ملیں گے مثال کے طور پر میاں نواز شریف کے کیسیز ہیں دو جس میں وہ سزائی آفتہ ہیں اور دونوں کیسیز رکے پڑے ہیں انہوں نے تکیس کے ٹردہ نہیں پیا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے بقیدہ طور پر ان کو روح دیا گیا جیم کرتا گیا ہے کہ جو دو میاں آئے گا اس لئے ان کی اپیلیں جو ہیں وہ آگے سماعت کے لیے چلیں گی اس سے پہلے ان کو روح دیا گیا اگر میاں صاحب نے آنا ہے سر تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کیسیز میں سزائی آفتہ ہیں تو انہیں جیل جار لیتے ہیں آنا کوئی نہیں ٹھیک ہے لہٰذا اس کی سزا کی اپیل کے حوالے سے کوئی سپریم کورٹ میں کوپٹیشن ہوگی کوئی ان کو پری ریسٹ بیل کے لیے کوئی قانون دان بیٹھ کر کوئی ایک قانونی نکتہ نکالیں گے اس کے بنیاد پر کوئی اپیل کسی عدالت دیچ ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کسی پاسے لگے گی نا ایک نشانی یہ ہوگی دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ناہل ہیں تو میاں صاحب نے یہاں پہ کوئی رحمد اللہ پہ لڈو کھیڑن دیانا نہیں ٹھیک ہے اگر آنا ہے تو اگلے سال الیکشن ہے الیکشن لڈان آنا ہے نا اپنی پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے آنا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی آپ کو کاروئی ہوتی بھی دکھائی دے گی کوئی سکسٹی ٹو ون ایف جو ہے اس میں ترمیم کے والے سے بات ہوتی دکھائی دے گی یا کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اتنا نمبر مجود نہیں ہے کہ وہاں پر ترمیم ہو سکے کیونکہ دو سو اٹھائیس تو قومی سمبلی کے چاہیے ہیں ٹو تھرڑ کے ساتھ ترمیم ہوتی ہے اور جو سینٹ ہے وہاں پر سکسٹی سکسٹ چاہیے ہیں وہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں قومی سمبلی کے اپوزیشن میں لیا کے بھی دو سو اٹھائی نہیں بند دے لہٰذا وہاں پر ایک پرابلم ان کو پیدا ہو سکتا ہے اب اس کے لیے یا پھر سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر وہ جو ایک ایسن بھونٹ صاحب وہ نہ کی جائے اس کا کوئی ٹائم پیریٹ رکھا جائے بندہ کدھی اگر چوڑ بولی بیٹھا تو ہوئی تے گالی پھڑ لی مطلب اس طرح خاص کا یہ ہے تو وہ اس طرف جائے کوئی آپ کو پیش قدمی دکھائی دے گی اگر یہ دونوں تینوں چیزیں نہیں ہو رہی تو میاں نواز چیزیں لندن پائیں کی پرابلم ہے چنگام موسم ہے ادھے پوتے پوتی ہیں ادھے کول نے نوازہ کول ہے اچھیاں گڑیاں نے مزے تار کھانے ہیں لوکی جا جا کے میاں صاحب نے مل کے تصویران لو آ رہے ہیں مزے کر رہے ہیں کی لوڈن واپس آن دی جب تک میاں صاحب اپنی آپ کو ایک پاکستان کے اندر لیگلی لیکشن لڑنے کے اہل نہیں بنوالے تھے تب تک میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں دوسرا جو لندن سے مجھے یہ اطلاع ملی کہ میاں صاحب سر سخت غصے میں بیٹھے اوہ پاہن واپس آن دو دور دی گلے اوہ اپڑے چھوٹے دے بڑے غصے چھے یعنی میاں شواز شریف صاحب کی ہومیوپیتھک سیاست کے اوپر اور ہومیوپیتھک طرز حکمرانی کے اوپر وہ غصے میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اتحدی کے اوپر بھی ایک غصہ ہے ایک رنج ہے ایک صدمہ ہے ایک شکوہ ہے میرا خیال یہ زیادہ مناسب لفظ ہے شکوہ ان کو ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کو ہمیں لینے نہیں چاہیے تھی کیونکہ جو ہمارا بیانیاں تھا اس وقت عمران خان اس کو آگے لے کے بڑھا ہے اور وہ پاپولر ہوئی جا رہا ہے ساڑھی یعنی جڑھی پیسیاں دے وہ موچھا منائی پھر رہے ہیں تو ہمیں لینے نہیں چاہیے تھی لیکن پاکستان کے حالات ایسے بن گئے ہوئے تھے کہ اگر حکوم بند نہ لیتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہم نے پاکستان کی کاسٹ جو ہے نا پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہوئی ہے چلیں وہ تو دے دی اب جب حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یا جا رہے ہیں اس میں عمران خان جو خلل ڈال رہا ہے تو انہیں سارے نے مو دے وچکوں گیاں پا لی ہیں یہ بولتا ہی کوئی نہیں یہ جتنے تادی ہیں اور یہ بات جو ہے میاں صاحب کی حوالے سے جو میرے پاس پہنچی ہے یہ بات درست ہے آپ دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی کے بلاول صاحب نے کوئی بات اس حوالے سے ابھی تک نہیں کی آپ دیکھیں خرشی شاہ صاحب کدی کدی بڑا زور لاکھ کوئی انٹریو کر لوئے تھے وہ انٹریو دیجئے کو گالبات کرنا دیں ادروائز نہیں کرتے مولانا فضل رمان جو ہے وہ جب پی ڈی ایم کے سربدائی جلاز جلوس ہوں دا اس لئے بیڑے گل کرن دا مولانا صاحب کو غصہ ہے یا ایک شکواہ ان کا بھی ہے اسے تعدیق امت کے اوپر کہ شباہ شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا نہیں کرے اور وعدہ ہے کہ جناب ان کا بلوچستان کا جو گورنر ہوگا سر وہ ان کی پارٹی کا ہوگا نام بھی دیا ہے گورنر نہیں لارے ایم کی اپ کو غصہ یہ ہے یا شکواہ یہ ہے کہ جناب سندھ کا گورنر جو ہے ان کی پارٹی کا ہوگا وعدہ کیا ہے جو اے این پی ہے ان کو غصہ یہ ہے کہ جناب نام یہ آیا ہے گورنر کے لیے کے پی کے کا وہاں پر وہ لگا نہیں رہے تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں وہ سارے اپڑا اپڑا مو اٹھ کے بیٹھے ہیں اور شباہ شریف صاحب جو نے روز کیسے سڑک درستہ کر رہے ہیں ہومیپیتک جاہ خطاب کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ مساکیہ معیشت کر لیا جائے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں بجائے اس کی ہے کہ وہ اپنے تعدیقوں کو ساتھ ملا کر عمران خان کے اوپر پولٹیکلی چڑھائی کروائیں اس بات کا جو ان لوگوں نے ملاقات کی ہے میاں صاحب کے ساتھ اور یہ ملاقات ظاہر ہے کہ کل ہی ہوئی ہے اور میں آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اس بات کا ایک شکوا سا ہے ایک غصہ سا ہے ایک دکھ سا ہے کہ یار ہے سارے جڑے جڑے نے پاہمیں میرا پر آئے انہیں کلے چیزیں سوالیاں کیوں نہیں جا رہی ہیں یہ ان کے اندر سے وہ بات باہر کیوں نہیں آ رہی ہے میرے کو انہیں کی سکھا سارے نے اگر سارے کام ان کا مطلب کہنے کا بتانے والے کا مطلب یہ تھا کہ اگر سارے کام جڑے نے وہ میاں نواز شریف نے لنڈن بیگ کرنے نے تو تسیبہ عجیب رہتے کی کردے بھی ہو اچھا اب یہ بھی بات جہنے رکھی گا کہ میاں نواز شریف کی ناہلی ختم کروانے کے لیے مجودہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا گلنہ ہوئی ہیں صرف اور گلنہ بھی بند کمر ہے جو ہی آنے ان کو ناہلی ختم کروانے کے لیے ابھی تک کوئی چیزیں آگے پریکٹیکلی موو کرتی بھی دکھائی نہیں دیں لہٰذا عمران خان جو ہے نا وہ جو دعوے دوے کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ اپنے ڈر اور خوف کی ویسے کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جڑے انہوں نے تو تیچڑیاں کا مینہ بلبل جو بھی انہوں نے گیٹ نمبر چار دے منڈلان دا آیا کہ جناب پھر او آجے گا تو او اہل ہو جے گا یہ ہو سکتا ہے انہوں نے ڈراب پایا عمران خان کو لیکن میاں نوازشریف صاحب جو ہے نا وہ پہلے بھی آکو بتا چکا وہ کہتے ہیں جناب لیول پلائنگ فیلڈ دیں کوئی مسئلہ نہیں آپ جو بھی مذاکرات کے لیے جاتا ہے ظاہر ہے سپلشمنٹ کے لوگ جاتے ہیں تو میاں صاحب کہتے ہیں جناب let the people decide کسی قسم کی انٹرفیرس نہ کریں ہر کوئی اپنا آئینی رول پلائے کریں اور جہاں تک ہے عمران خان دی گل تو میاں نوازشریف نے غصہ بڑھا اور وہ عمران خان کو کسی قسم کا کوئی political یا دوسرا relief دینے کے mood میں نہیں کس قطن وہ قطن نہیں یہ نہیں ہو سکتا جو اس نے کیا ہے وہ اب یہ music face کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے یا دینا مسائل وہ پیدا کرے اور اس دوبارے لارڑلا بنجے ایس دوبارے لارڑلا نہیں بڑھن دیں آنگے یہ ساری تفصیلات تھی جو لندن سے میرے پاس آئیں ہیں اور ظاہر ہے کچھ میرا اپنا ایک اس میں تجزیہ بھی شامل تھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا آپ دوستے درخواست ہی ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے ہیں کے لئے بھی لاکھ